یوپی میں اخیلیش سرکار کے منطریوں نے چار سال میں پاکٹ منی کے نام پر 8.78 یعنی 8 کروڑ 78 لاکھ روپے اڑا دیئے یوپی میں اخیلیش سرکار کے منطریوں نے چار سال میں پاکٹ منی کے نام پر 8 کروڑ 78 لاکھ روپے اڑا دیئے اس میں سے سب سے زیادہ خرچ ارون کمار کوری اور آزم خان نے کیا ہے ایک طرف جہاں دونوں نے پاکٹ منی کے نام پر سرکار کے 22 لاکھ 93 ہزار اور 22 لاکھ 86 ہزار خرچ کیے وہیں شیوپال یادو نے پاکٹ منی کے نام پر ایک پیسہ نہیں لیا یہ کھلاسہ بی جے پی نیتا سوریش خننا کے پوچھے گئے ایک سوال تے ہوا خننا نے جاننا چاہا کہ ورطمان منطری منڈل میں سدیشیوں نے بطور پاکٹ منی کتنا خرچ کیا ہے سچی والے پرشاسن دوارہ بتایا گیا کہ پردیش میں منطریوں کے دوروں پر انہیں پرتی دن پچیس سو روپے ملتے ہیں یوپی سے باہر انڈیا میں دورہ کرنے پر منطریوں کو تین ہزار روپے پرتی دن ملتا ہے کیبینیٹ منطری، سوطنطر پربار منطری اور راجی منطری سبھی شامل ہوتے ہیں یہی نہیں کیبینیٹ منطریوں کی سیلری بھی ایک لاکھ 39 ہزار روپے ہے جبکہ راجی منطریوں کی سیلری ایک لاکھ 24 ہزار روپے ہیں پاکستان کی طرف سے بھارتی ہے ہوای سیما کے وائلیشن کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں ہوای سیما کے وائلیشن کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس کے بعد کئی طرح کی سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کم سے کم سرخشہ کمت ہے نظر پاکستان کی طرف سے بھارتی ہے ہوای سیما کے وائلیشن کا معاملہ سامنے آیا ہے بی ایس ایف کے مطابق پاکستان کا ایک پلین جمبو کے آر ایس کورا اور ارنیا سیکٹر میں نظر آیا حالانکہ چار منٹ میں ہی یہ پلین اپنی سیما میں لوٹ گیا کافی نیچے اڑان بھر رہا تھا یہ پلین انٹرنیشنل بارڈر پر تینات بارڈر سیکیورٹی فورس کے جوان پلین کو دیکھتے ہی حرکت میں آئے شے ونگز اور سلور کلر والا پاکستان کا پلین چار منٹ میں لوٹا گھٹنا کی رپورٹ دلی میں بی ایس ایف ہیڈکوارٹس کو بھیجی گئی انڈیا نئے فورس نے اس گھٹنا کے بارے میں بی ایس ایف سے ڈیٹیل میں جانکاری مانگی پاکستان جمہو اور کشمیر کا مدعہ اور کشمیریوں کے خلاف بھارتی اس ترکشہ بلو دوارہ کی جارہے اتیار چاروں کو انتراشتری ستر پر اجاغر کرتا رہے گا پاکستان کے راشترپتی ممنون حسین نے کہا ہے کہ پاکستان جمہو اور کشمیر کا مدعہ اور کشمیریوں کے خلاف بھارتی اس ترکشہ بلو دوارہ کیے گئے اتیار چاروں کو انتراشتری اس تروں پر اجاغر کرتا رہے گا پاکستان کے ستر والے کشمیر کے نونرمیت راشترپتی محمد مسود خان کو آسوسن دیا کہ پاکستان سنکتو راشتری سرکشہ پریشت کے پرستاؤں کے انسار آتویں نرنے کے ادھکار کو حاصل کرنے کے لیے ان کے سنگرس کے ساتھ کھڑا رہے گا پاکستان کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ جائے گا دوسرے میں جا کر لینڈن میں چینی دوتاواز کے سامنے بلوچ اور سندھی نیتاؤں نے پروٹس کیا اس بیچ مودی کے سمرتھر منارے لگائے گئے ہیں لینڈن میں چینی دوتاواز کے سامنے بلوچ اور سندھی نیتاؤں نے پردرشن کیا اس بیچ ان نیتاؤں نے پی ایم موڈی کے سمرتن میں نارے بھی لگائے اس کے علاوہ سی پی ای سی کے ویروت میں بھی نارے بازی کی گئی پی اوکے گلگیت اور بلوچستان کے بعد اب لندن میں بھی پاکستان کے خلاف پردرشن اور نارے بازی نے پاکستان کو سکتے میں ڈال دیا ہے ان نیتاؤں نے پاکستان اور چین ایکونومک کوریڈور کے خلاف ویروت پردرشن کیا گھوڑ طلب ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کا ویروت دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے چھالیس ارب امریکی ڈالر کا ہے چین پاک کوریڈور بلوچستان ہے اس کوریڈور کا کیندر سی پی ایسی پریوجنہ بادی دھونے کا ہے چین کو خطرہ چین پہلے ہی دے چکا ہے دخل نہ دینے کی چیتاونی کشویر میں لگا تھا باون دن سے جاری کرشی کے بعد حالات سامانے ہونے لگے ہیں کشمیر گھاٹی سے کرفیو اٹھا کر حالات کو سامانے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ ابھی بھی شرینگر کے دو تھانہ علاقوں نوٹا اور مہاراج گنج میں کرفیو برقرار ہے اس کے ساتھ ہی دھارہ 144 کے تحت 10 سے ادھک لوگوں کے گیل قانونی طریقے سے ہی کھٹا ہونے پر پابندی رہے گی چار ستمبر کو کشمیر جائے گا سروت علیہ پرتنیردی منڈل سروت علی بیٹھک کی ادھکشتہ کریں گے راجنات سنگھ کشمیر میں شانتی بہالی کو لے کر کی جا رہی ہے کوشش کشمیر میں باون دنوں سے جاری ہے انسا کا دور گھاٹی میں فیلی انسا میں اب تک 68 لوگوں کی جا چکی ہے جان نوسینا اسکورپین لیگ ماملے کو لے کر بہت گمبیر ہے اور اس کی جانچ کے لیے ایک اچھے ستری سمیتی کا گٹھن کر دیا گیا ہے اس سے پہلے رکشہ منتری منورپری کر نے کہا تھا کہ لیگ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے نوسینا پرمک سنین لامبا نے اسکورپین پندوبی سے جڑے دستاویزوں کے لیگ ہونے کے ماملے میں پہلی بار اپنی چپی توڑی ہے ایڈمیرر لامبا نے کہا کہ لیگ گمبیر ماملہ ہے ظاہر ہے نوسینا پرمک اور پرگر کے بیانوں میں ویرودہ بھاس بتاتا ہے نوسینا اسکورپین لیگ ماملے کی جانچ کے لیے اچھے ستری سمیتی گٹھت 2011 میں ڈی سی این ایس کمپنی کے پور کرمچاری پر دستاویز چھرانے کا آروم آروم پی کرمچاری کو بھارت میں ٹریننگ کے دوران ہٹا دیا گیا تھا مہتوپون نہیں تھے دستاویز صرف آپریشن کی جانکاری تھی اور کشمیر میں سرکار پوری طرح سے روک لگانے نہیں جا رہی ہے کشمیر میں بگڑے حالات کے بیٹ چرچہ میں آئی پیلیٹ گن پر سرکار پوری طرح سے روک لگانے نہیں جا رہی ہے ویشیش پرستیتیوں میں سرکشابل ان کا استعمال کر سکیں گے گرہ منترالے دورہ گٹی سمیتی نے اس معاملے میں اپنی ریپورٹ دے دی ہے پیلیٹ گنوں پر پوری طرح سے پابندی نہیں لگائی جائے گی اور درلپتم معاملوں میں ان کا استعمال کیا جائے گا پیلیٹ گن کے استعمال پر نہیں لگے گی پوری طرح سے روک پیلیٹ گن معاملے میں گرہ منترالے دورہ بنائی گئی سمیتی نے اپنی ریپورٹ سوپی پچیس جولائی کو کیا گیا تھا اس سمیتی کا کٹھن ریپورٹ کے مطابق ضرورت پڑھنے پر سرکشابل کر سکیں گے پیلیٹ گن کا استعمال سرکشابل پہلے سے ہی پیلیٹ گن کی روک کا کرتے رہے ہیں ویروت اور ٹریڈ یونینز نے اپنی حرطہ رد کرنے سے انکار کر دیا ہے ٹریڈ یونینز نے شکروبار کو پرستاویت اپنی حرطہ رد کرنے سے انکار کر دیا ہے اسے دیکھتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی نے ایک امرجنسی میٹنگ بلائی بی ایم موڈی کے ساتھ اس بیٹھک میں ویتمنتری ارونڈ جیٹلی ارونڈ یونینز نے شکروبار کو دیش بھر میں بینک سرکاری کاریالے اور کارکھانے بند رہیں گے حالانکہ ریلوے کرپچاریوں نے ابھی تک یہ سنکیت نہیں دیا ہے ٹریڈ یونینز نے شکروبار کو دیش بھر میں بینک سرکاری کاریالے بند رکھنے کی دی چیتاوینی ٹریڈ یونین نے پچھلے سال سے سرکار پر اپنی 12 سوتری مانگوں کو لے کر بنا رہی ہے دباؤ نیونتم ویتن کو بڑھا کر 18,000 روپے کیے جانے کی مانگ بھی ہے شامل رکشہ منتری منہور پری کر کے امریکی دورے میں بڑا قرار ہوا ہے رکشہ منتری منہور پری کر کے امریکی دورے میں بڑا قرار ہوا ہے اس قرار کے بعد بھارت دنیا کے کسی بھی امریکی ائر بیس کا استعمال کر سکے گا اس کے ساتھ ہی بھارتی ملیٹری ائر بیس پر امریکی بیمان بھی اتر سکیں گے بھارت اور امریکہ نے ایک ایسے مہترپونڈ سمجھوتے پر ہستاکشر کیا جو دونوں دیشوں کو رکشہ کے چھیتر میں سادو سامان سمجھتی نکٹ ساجیتارے بنائے گا دونوں سینہ مرمت اور اپورتی کے سمجھتی میں ایک دوسرے کی سمپداؤں اور اڈوں کا استعمال بھی کر سکیں گے بھارت اور امریکہ کے بیچ لی ایم او اے پر ہوئے ہستاکشر پری کر نے کہا بھارت میں سینہ ایڈے ستابیت کرنے کا پراؤدان نہیں دونوں دیشوں میں ایک دشک تک چرچہ کے بعد ہوئے ہیں سمجھوتے پر ہستاکشر اس قرار کے بعد بھارت دنیا کے کسی بھی امریکی ائر بیس کا استعمال کر سکے گا اور پہلوان یوگیشوہ ڈرت ریو اولمپیک سے بھلے ہی کھالی ہاتھ لوٹ آئے ہوں لیکن اب ان کو ایک سانتونم پرسکار ملنے جا رہا ہے تو سانتونم پرسکار ملنے جا رہا ہے سلو میڈل حاصل کرنے والے جو روسی کھلا لی تھا وہ ڈوپنگ ٹیسٹ میں اصل میں فیل ہو گیا اب یہ جو کرم بدلہ ہے اس کے حساب سے اب ان کو ایک میڈل مل جائے گا پردھان منتری نریندر مودی نے جامنگر میں سونی پریوجنا کا ادھگاٹن کیا پردھان منتری نریندر مودی نے جامنگر میں سونی پریوجنا کا ادھگاٹن کیا ادھگاٹن کے بعد راجکوٹ میں سبحہ کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ ایک اہم کام میں مجھے ساتھ لینے کے لیے گجرا سرکار کا شکریہ پی ایم نے یہاں اجیتری باندھ کے نزدیک سانوں سارا گاؤں کے کسانوں کو گجراتی میں سمبودت کیا پروجیکٹ کے ذریعے نربدہ کا پانی سوراست کے ایک سوپندرہ ڈیم کو دیا جائے گا یوجنا کے تحت ستاون کلومیٹر کی پائپ لائن بن کر ہوئی ہے تیار یوجنا کے تحت سوراست شیطری کے تین زلوں کے دس باندھوں تک پانی لائے جائے گا سوراست میں لگ بگ ہر تین سال میں سوکھا پڑتا ہے اور بھارتی ریلوے یاتریوں کو ریلوے میں یاترہ کرنے کا توفہ دینے جا رہا ہے بھارتی ریل ایک ستمبر سے آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ پر اپنا ٹکٹ بک کرانے والے یاتریوں کو بیما کی سوڑا اپلوب کرانے جا رہی ہے ریلوے ایک روپے سے بھی کم کے پریمیم یعنی پانوے پیسے پر دس لاکھ روپے کا یاتری بیما دینے جا رہی ہے آئی آر سی ٹی سی اپنی آدھکاری ویب سائٹ کے مادیم سے ای ٹکٹ بک کرانے والے بھارتی ریلوے کے سب ہی یاتریوں کے لیے نئی سوڑا شروع کر رہی ہے بھارتی ریل ایشیا کا سب سے بڑا ریل نیٹورک ہے ریلوے ایک سو پچاس سالوں سے بھی ادھک سمجھ تک بھارت کے پریون شہتر کا مخی سنگٹک ہے ریلوے میں سولہ لاکھ سے زیادہ کرمچاری کام کرتے ہیں بھارتی ریل کی شروعات سولہ اپیل اٹھارہ سو تری اپن میں انگریزوں دوارہ اپنی پرشاسنک سوودائے کے لیے کی گئی اور آزم خان نے ایک بار پھر سے ویوازت بیان دیا ہے ویوازت بیانوں کے بادشاہ آزم خان نے ایک بار پھر ویوازت بیان دیا ہے آزم خان نے پردان مندری موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے ویدان صباح میں کہا پی ایم موڈی اپنی ماں کی اندیکھی کر دوسرے کی ماں کے پیر چھوتے ہیں اور پتنی کو دردر بھٹکنے کے لیے اکیلہ چھوڑا ہوا ہے حالانکہ اس کے بعد بی جے پی اور صباح کے بیچ تیکھی تقرار بھی ہوئی آزم نے کہا سی ایم بات نہیں کرتے تو آمر پالی کا ڈانس دیکھ لو بلند شہر گینگ ریپ کی واردات کو آزم نے بتایا تھا ساجش آزم نے کہا بھارتی سینہ میں دوسرے ملکوں کے ہیں لوگ آزم نے کہا شادی کر کے مردان کی ثابت کریں یوگی آدیت تینات امر سنگھ پر بھی اکثر کرتے رہتے ہیں ویوادیت ٹپنی یوپی کے لیک پالوں کو آزم نے بتایا تھا سماج کا گندہ ویقتی اور بیف پر ایک بار پھر بی جے پی کی مشکلیں بڑھنے والے ہیں وجہ بی جے پی نے تھا عدد راج کا وہ بیان جس میں انہوں نے بیف کے اشاروں ہی اشاروں میں وقالت کی ڈلی سے بی جے پی سانسد اور پارٹی کے دلت چہرے عدد راج نے اپنے ایک بیان سے سنسلی مچا دی ہے عدد راج نے گور اکشکو کو ڈانٹ پلائی ہے اور کہا ہے کہ بیف کھانے سے اسین بوٹ نے نو اولمپک میڈل جیت لیے حالانکہ اپنے بیان کے بعد صفائی دیتے ہوئے عدد راج نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ان کا بیان ایتھلیٹس کے ان دابوں پر ہے جس میں انہوں نے سموچت سفدھائیں نہ دیے جانے کا آروپ لگایا تھا بی جے پی کا دلید ہتیشی چہرہ ہیں عدد راج مائیواتی کی کاج کے لیے سامنے لائے گئے ہیں عدد بی جے پی سے اکثر الگ رہتی ہے عدد کی سوچ دوہزار تیرہ میں مہیشہ سور دیورس کارکرم میں شامل ہوئے تھے عدد مہیشہ سور کو مانا تھا شہید اوڈت راج کے بیان پر رامداز اٹھاولے نے ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ میں تو بیف نہیں کہا تھا پر منتری بن گیا اٹھاولے اور اوڈت راج دونوں ہی دلیت سانسد ہیں اٹھاولے بی جے پی کی سعیوگی پارٹی ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کی اردھیشیاں اور راسبہ سانسد بھی ہیں مہیشہ سرکار نے مطلب جو جائین سماج کا جو کیوہر ہوتا ہے تو انہوں نے ریکویش کرنے کے بعد سروہ درموں کا عدل کرنے کے لیے جو انہوں نے شین لیا ہے وہ صحیح شین ہے کچھ دن کے لیے ہمیشہ کے لیے تو بیان لگائے گے تو ہم اس کا بھی روت کرے گے لیکن جائین لوگوں کے لیے مطلب ان کا رسپیٹ کرنے کے لیے اگر مہارا سرکار نے اچھا قدم اٹھایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی کچھ دنوں کے لیے اگر بیپ پر بین لگایا ہوگا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں لوس انجلیس ائرپورٹ پر فائرنگ کے بعد جہاں دہشت پھیل گئی وہیں پولیس نے ایک صندگ شخص کو آرسٹ بھی کر لیا لوس انجلیس ائرپورٹ پر فائرنگ کے بعد پورا ٹرمینل پولیس نے کھالی کرا لیا ہے اس بیچ پولیس نے ایک صندگ کے حملہ ور کو بھی پکڑا ہے جس سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پارنگ ائرپورٹ کے ٹرمینل ایٹ پر ہوئی کھٹنا کے بعد پورے ٹرمینل کو کھالی کرا لیا گیا ٹرمینل فائی سمیت ائرپورٹ کا دکتر حصہ بھی بند کر دیا گیا ہے سرکشہ کے مدنظر سبھی فلائٹس کی روانگی بھی ٹال دی گئی ہے وہیں پولیس اس بات کی چھانوین کر رہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے کہیں آتنکیوں کا ہاتھ تو رہی امریکہ کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے لاؤس انجلیس ائرپورٹ دوریا کا ساتھوہ سب سے ویست ائرپورٹ ہے لے ایکس دوہزار پندرہ میں قریب آٹھ کروڑ یاتریوں نے لے ایکس سے کیا تھا سفر ہر سال چھے پرتیشت یاتریوں کی سنکھیا میں ہوتا ہے اضافہ اور پاکستان میں آتے ہیں کیونکہ ہونے کی معاملے میں امریکہ نے بھارت کو ثبوت سوپے ہیں پنجاب کی پیچھانکوٹ، اس سطح ائرپورٹ پر ہوئے آتنکی وعدی حملے کے سنبند میں امریکہ نے بھارت کو کچھ نئے سبوت سوپے ہیں سبوتوں سے صاف ہے کہ حملے کی شازیس پاکستان میں ہی رچی گئی تھی ان سبوتوں کے ادھار پر بھارساکار پڑو سی دیش پاکستان سے جواب مانگے گی سبوتوں سے صاف ہے کہ حملے کی شازیس پاک میں رچی گئی تھی اور پششم بنگال کا نام اب بدلنے جا رہا ہے اگر کیندر سرکار پششم بنگال کی ویدان سبا سے پارت پرستاؤ کو مان لیتی ہے تو پششم بنگال کا نام بدل جائے گا پششم بنگال کی ویدان سبا نے راج جی کا نام بدلنے کے پرستاؤ کو پارت کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کیندر سرکار سے انومتی ملنے کے بعد پششم بنگال کا نام آدھکاری کروپ سے بنگال اور بانگلا ہو جائے گا ایک نومبر 1956 ہے پششم بنگال کا استعابنہ دیوست 1905 میں لارڈ کرجن نے کیا تھا بنگال کا ویباجن پوروی بنگال اور پششمی بنگال دو بھاگوں میں بٹا تھا بٹوارے کے بعد پششم بنگال بھارت کے حصے میں آ گیا تھا اور اسرو کے نام ایک اور بڑی سفلتا سکرم جیٹ راکیٹو انجن کا سفل پارکشن ہوا ہے اسرو نے سکرم جیٹ انجن کے سفلتا پوروک پارکشن کے ساتھ ایک مہتپون میل کا پتھر پار کر لیا ہے اسرو نے اندرپردیش کے شریحری کوٹا ستیش دھون انترکش کیندر سے اسکرم جیٹ انجن کا سفل پارکشن کیا اسکرم جیٹ انجن کا پریوگ کے وال راکیٹ کے وائی منڈلی چرن کے دورانی ہوتا ہے یہ ایدھن کے ساتھ پریوگ ہونے والے اوکسی ڈائزر کی ماترہ کو گھٹا کر پرکشن لاغت کو کم کرنے میں مددگار ہے اسرو کی اسطحپنا پندرہ اغسط انیس سو نتر میں پرمکھ ویگیا نیک وکرم امبالال سارا بھائی نے کی اسرو کا مکھیالے کرناٹک پرانت کی راجدھانی بینگلورو میں ہے اسرو سنسطان میں لگبک سترہ ہزار کرمچاری اور ویگیا نیک کاری رت ہیں جون دوہزار سولہ تک اسرو لگبک بیس الگ الگ دیشوں کے ستاون اکرہوں کو لانچ کر چکا ہے اسرو کے ورطمان ندیشک اے ایس کرن کمار ہیں یوپی کی دو لڑکیوں سندھیا اور انجلی کی ٹرین پائلٹ کے طور پر نیوکتی ہوئی ہے اتر پردیش کی دو لڑکیوں کی ٹرین کے پائلٹ کے طور پر نیوکتی ہوئی ہے اور اب ان کی ٹریننگ پوری ہو چکی ہے یہ مالگاڑی اور پیسنجر ٹرین چلائیں گی سندھیا اور انجلی نے چندوسی، تگلگاپاد اور گازی آباد سے ٹریننگ حاصل کی ہے دونوں الیکٹرونکس انجنیئر ہیں یوپی کی دو لڑکیوں کی ہوئی ٹرین ڈرائبر کے طور پر نیوکتی سہارنپور اور نویٹا کی رہنے والی ہیں لڑکیاں دونوں لڑکیاں ہیں الیکٹرونکس انجنیئر شروعاتی طور پر لودھیانہ میں ہوگی نیوکتی جانپور میں بی جی پی نیتا رنجانہ سنگھ کی فوٹو اور اس پر آپتی جنک پوسٹ فیس بک پر پوسٹ کرنے کے معاملے میں ایکشن دیا گیا ہے جانپور میں بی جی پی نیتا رنجانہ سنگھ کی فوٹو اور اس پر آپتی جنک پوسٹ فیس بک پر پوسٹ کرنے کے معاملے میں ایکشن ہوا ہے پوست کرنے والے صدر ودائق ندیم جاوید کے پرتنیدی خرشید انور خان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے بی جے پی نیتا رنجنہ سنگھ نے ایس بی کو شکایت کی تھی ان کی اپلیکیشن پہ تھانا کو دواری میں میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے اور وہ دوارہ ان سے بھی میں نے انگرود کیا ہے کہ آپ اس میں اپنے بیان بھی کرا دیں ویشنا جو ہے اسپیکٹر ہیں کے ادھگاری دوارہ کی جائے گی اور ویشنا میں جو بھی دوش پائے آئے گا اس کے ساتھ سے لوگ بدکار بھائی پولی میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو کسی طریقے سے کوئی بھی دھمکی دیتا یا کوئی بھی درانے کا پیاس کرتا تو اس کے سنبھن میں آپ بتائیں ویدھائیق ندیم جاوید کے پرتنیری خرشید پر مقدمہ درج بیجے پی نیتا کی تصویر لگا کر کی تھی آفتی جنگ پوسٹ پارٹی کے گہراؤ کارکرم کے دوران گھائل ہوئی تھی بیجے پی نیتا اسی دوران کی تصویر کھیچ کر کی گئی تھی فیس بک پر پوسٹ اور پیڈ بیت نے یون شوشن کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڈ بیت میں شادی کا جھانسہ دے کر ایک اور یون شوشن کا معاملہ سامنے آیا ہے سنگڑی تھانہ علاقے کی رہنے والی یوتی کا آروپ ہے کہ پریمی نے شادی کے نام پر اس کے ساتھ بلاتکار کیا اور شادی کا دوا بنانے پر جم کر مارا پیٹا پیڈیتا کا کہنا ہے کہ پولیس نے معاملے میں کیس تو درج کر لیا لیکن پوکسو ایکٹ کے تحت معاملہ درج نہیں کیا ہے اب پیڈیتا نے ایس پی سے مل کر نیائے کی گوھار لگائی ہے دوہزار سولہ میں اب تک بلاتکار کے نوہزار معاملے درج ہوئے دوہزار پندرہ میں محیلاؤں کے ویرود دکل پچیس ہزار ساتھ سو اکتیس ابرات کے معاملے درج ہوئے دوہزار چودہ میں یوپی سے تین ہزار چار سو سڑھ سٹھ بلاتکار کی وارداتیں سامنے آئی دوہزار پندرہ میں یہ سنگیاں بڑھ کر نوہزار پچھتر ہو گئی گازی آباد کے صاحبات اس سے شالیمار گارڈن میں دو یوکوں کی ہتیا کی واردات سے سنسنی پھیل گئی یوپی میں آپ رادی کو وارداتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں تازہ معاملہ گازی آباد سے آیا ہے جہاں دو یوکوں کی ہتیا کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ عجیفال اور کرنپال دونوں نے دیر رات تک بیٹھ کر شراب پی تھی اسی دوران دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر بیواد ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے پر وار کر موت کے گھاٹ اتار دیا حالانکہ واردات میں کسی دوسرے کا ہاتھ ہونے کے آشنکہ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا شراب پینے کے بعد آباسم جھگڑا ہوا اس کے بعد عجیفال کی وہیں موقع پر ملتی ہو گئی کرنپال کو اس کے برجین جی ڈی بی ہسپلیل لے کر کے گئے جہاں پر اس کے ملتی ہو گئی عجیفال کو سرکار اسپلال بجھوائے گیا اور اس کے بعد جانکاری کر کے آپ شکاروائی کی جا رہی یوپی میں ایک دن میں ہوتی ہیں ساتھ ہزار چھہ سو پچاس کرائم کی وارداتیں دیش میں کرائم کے معاملے میں یوپی ہے نمبر ایک پچھلے چار سال میں یوپی میں تیرانبے لاکھ سے زیادہ کرائم کی وارداتیں ہوئی ہر دن ایک سو چھالیس چوری ڈکے تھی اور چھے دہیز ہتیا کی وارداتیں باقبت کے بجھول روٹ پر کینٹر اور سکورپیو گاڑی میں پھیشو ٹکر ہو گئی اتر پردیش میں سڑک حادثوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے آئے دن کہیں نہ کہیں سے بڑی گھٹنا سامنے آتی ہے اور اس بار باقبت میں سڑک حادثے کا شکار ہوئے تین یوپوں کی موت ہو گئی جبکہ کار سوار چوتھا یوپ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گیا مرتق سبھی یوپ ہریانہ کے سونیپت کے رہنے والے ہیں اور ایک شادی سماروں سے کار سے واپس گاؤں لوٹ رہے تھے اور راستے میں کار اور ٹینکر کی ٹکر سے تین یوپوں نے اپنی جان گوا دیلئے کوشامی میں ایک محلہ کو کراہ کی گوک کے بدلے دھوکے نے اسے دردر بھٹکنے کے لیے مجبور کر دیا نوکری کے بدلے سروگیشی کی شرط پر راضی ہوئی محلہ کے لیے اب یہی چیز پریشان کرنے والی ہو گئی ہے اپنے تین بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجبوری میں سروگیشی کے ذریعے کوک کرائے پر دے کر کچھ پیسہ پانے کا جو راستہ محلہ نے چنا وہ آج اس کی زندگی پر بھاری پڑتا جا رہا ہے سروگیشی کے ذریعے سیما چھے مہینے کی گربواتی ہے پر اس پر کھانے پینے سے لے کر علاج تک اسے ہزاروں روپے الگ سے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ جس شخص نے پور منطری کے بھتیجے کے لیے اسے سروگیشی کرنے کی بات کہی تھی اس نے محلہ کو کچھ مہینے تک تو پیسے دیے پھر محلہ کو ملنے والی مدد ختم کر دی